اگر دولت مل گئی تو گھمنڈی بن گیا عزت مل گئی تو گھمنڈی بن گیا شہرت مل گئی تو گھمنڈی بن گیا اولاد مل گئی تو گھمنڈی بن گیا بیٹا پڑ گیا تو بڑا بن گیا دولی دولت مل گئی تو اوچا بن گیا ملدنگ بنانی اپنے آپ کو بڑا کہنے لگا لوگ عزت دینے لگے دوسروں کی عزت کو تو جھوٹیوں میں کچلنے لگا ایس جلسے میں بیٹھنے والے زندہ دل سنویوں قرآن کول کر سنو عزتار بھی خدا بناتا ہے اور زلیل و خار بھی خدا بناتا ہے کیا بات ہے وی زندہ بات زندہ بات نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ اعلی حضرت تعلیمِ قرآن کانفرنس جشنِ دستار بندی بہت اچھا اللہ نے دولت دی ہے اطرابِ محق اللہ نے شہرت دی ہے اطرابِ محق اللہ نے عزت کی زندگی دی ہے کھمن بد کر اللہ نے مالدار بنایا ہے تو زمین پر رہ کے گردن جھکا کے چھیلے ورنہ کان کول کر سنو دولت دار بہت آئے ختم ہو گئے شہرت والے بہت آئے ختم ہو گئے نام والے بہت آئے ختم ہو گئے اونچے اونچے بہت آئے ختم ہو گئے تیری تو حیثیت کیا ہے قارون مٹ گیا نمرود مٹ گیا حارون مٹ گیا سجداد مٹ گیا حامان مٹ گیا ابو جہل مٹ گیا ابو لہب مٹ گیا اطبا مٹ گیا شیبہ مٹ گیا امیہ مٹ گیا یزید مٹ گیا اور جتنے فودریں ہیں بچنے والا کوئی نہیں ہیں مگر جو سب کچھ رکھنے کے بعد بھی سر چھکا کے جئے تھے وہ غوثِ آدم آدھ بھی زندہ ہے وہ غریب نباد آدھ بھی زندہ ہے وہ سابیرِ پاک آدھ بھی زندہ ہے وہ نصاب الدین آدھ بھی زندہ ہے وہ مقدومِ سمنہ آدھ بھی زندہ ہے وہ برکت اللہ آدھ بھی زندہ ہے وہ فضل اللہ آدھ بھی زندہ ہے وہ جمال اللہ آدھ بھی زندہ ہے وہ وارشِ فاق آدھ بھی زندہ ہے وہ بدیوں دین آدھ بھی زندہ ہے وہ شاجی میاں آدھ بھی زندہ ہے وہ شابل آیت آدھ بھی زندہ ہے وہ صد اللہ فاضل آدھ بھی زندہ ہے وہ بھرے لی کا احمد رضا آدھ بھی زندہ ہے وہ حجت الاسلام آدھ بھی زندہ ہے وہ بفتی آدم آدھ بھی زندہ ہے وہ بفصر آدم آدھ بھی زندہ ہے ہے وہ عمین شریعت آدمی زلدہ ہے وہ صدرالعلابہ آدمی زلدہ ہے وہ میرا پیر تاج شریعہ آدمی زلدہ نعرے تکبیر نعرے رسالت فیضانِ غوثِ عظم مسلکِ عالی حضرت حضرت لماقاری اقبال مراد آبادی بہت اچھا حضرت زندہ بات زندہ بات تاج شریعہ تاج شریعہ ہرے زہر سے بولو تاج شریعہ تاج شریعہ بہت اچھا اللہ اکبال یا رسول اللہ بہت اچھا بھی حضرت اللہ عمر میں برکت ہے ایک جملہ سن لو پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بولو سنائے دے سنو اپنے لیے بہت جی لیے تقریر شروع ہے وہ بھی چند منٹ کی سن لو اصل مقصد ہمارا ہے علمہ مفتی شہریار رضا کو سننا جی ماشاءاللہ بہت اچھا حضرت سبحان اللہ حالانکہ میں انہی کی طرح میں بھی بلایا گیا ہوگا جی ہاں بالکل رات دو گھنٹے بولا ہوں میں جی ستار گھنٹ میں جی ناظر بھائی کی نظامت تھی میں بھی بول سکتا ہوں نہیں نہیں میرا حق ہے کہ جو میرا مہمان ہے میں اسے اپنی جگہ جھو واہ بہت اچھا سبحان اللہ سبحان اللہ چیرہ میری طرف کرو جملہ سن لو اپنے لیے جی ہوگے مر جاؤ گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان مگر جو دوسروں کے لیے جیئے تھے خدا کی قسم وہ ابو بکر آج بھی زندہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ عمر آج بھی زندہ ہے وہ عثمانو علی آج بھی زندہ ہے وہ فاطمہ کا بیٹا حسین کربلا میں آج بھی زندہ ہے تو سنو جلسے میں آنے آج بھالو اپنے لیے جیئے مر جاؤ گے دوسروں کے لیے جیئے مر کے بھی زندہ ہو جائے کیا بات زندہ بات بہت اچھا بہت جی لیے اپنے لیے اب دوسروں کے لیے جینا شروع کرو سوال یہ ہے کہ اب دوسروں کے لیے جیا کیسے جائے گا کان کھول کر سن تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ تو آرام سے سو اور پڑوسی طلبتا رہے اسلام یہ نہیں کہتا کہ تو آرام سے کھا اور پڑوسی بھوکا سوتا رہے اسلام یہ نہیں کہتا کہ تو سکون کی زندگی گزار اور پڑوسی کا بچہ تاپتا رہے اسلام یہ نہیں کہتا کہ تیری بچی کے جہید میں کروڑوں کا سادو سامان جائے اور قریب کی بچی دربازے میں کڑی ہو کے خون کے آسو روتی رہے اسلام یہ نہیں کہتا عید کا دیل تیرے بچے خون سورت پہنے اور قریب کا بچہ پھٹا پرانا پہن کر راستوں میں پلکتا رہے مصطفیٰ کہتے ہیں جو اپنے لیے بسند کرتے ہو وہی اپنے ہر مسلمان بھائی کے لیے بسند کرو اور ایک جملہ اور سن لو بدنام کیا جارہا آج ہمیں مگر میں اس منبر سے اعلان کر رہا ہوں سنو اسلام آج قوم ہمیں بدنام کر رہی ہے مسلمان ایسا مسلمان ایسا مسلمان ایسا مسلمان میں شدت ہے مسلمان میں تلخی ہے میں کہتا ہوں اس مذہب سے زیادہ نرم کوئی مذہب ہے ہی نہیں بے شک بے شک حق ہے دور سے اور دور سے شدت تم پھیلا رہے ہو محمد مصطفیٰ کا غلام شدت نہیں پھیلا سکتا آج دنیا میں جتنی غلط فہمی کی زندگی گزار رہے ہیں اسلام اجازت نہیں دیتا اس چیزوں کی اسلام نرمی کا پیغام دیتا ہے اسلام اسلام اگرانی محبت کا پیغام دیتا ہے اسلام قریب کرنے کا پیغام دیتا ہے اسلام دوسروں کو کھلانے کا پیغام دیتا ہے اسلام کہتا ہے پیاسے کو پانی پلا مصطفیٰ نے کہا ہم قیامت کے دن حوزے کو سر کے جام عطا کریں گے بھوکے کو کھانا کھلا ہم قیامت کے دن دن چندک کا کھانا آتا کریں گے ننگے کو کپڑا پینا ہم قیامت کے دن تجھے چندک کے جوڑے آتا کریں گے کوئی بھٹکا ہوا ملے تو اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کے دروازے تک پہنچا اب تیرا ہاتھ پکڑ کے قیامت کے دن تجھے چندک میں داخل کریں بہت اچھا حضرت زندہ بات زندہ بات ماشاءاللہ اسلام ہے یہ آج تیری ماں بھوکی پڑی ہے تجھے احساس نہیں تیرا بات بھوکا پڑا ہے تجھے احساس نہیں خاموشی کے ساتھ ایک بات سن لو شرم نہیں آتی غیرت نہیں آتی اپنے آپ کو بڑا کہنے والے بے حیاء عوارہ عظمی کس نے کہا دیا تُو بڑا ہے جس کی ماں بھٹا دھپٹا اول کے محلے میں بھیک مانگے جس کے باپ کو پانچ روپے کی دھوائی نہ ملے وہ بڑا ہوگا ہاتھ اٹھا کہ دعویٰ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے تیرے باپ کا ہے دامن رسولِ باپ کا ہے دامن اور وہ تجھے سو کے ہاتھ میں نہیں دیا جاتا وہ دامن محبوبِ خدا کا ہے جو نبی کا محبوب ہوتا ہے وہ اسی کے ہاتھ میں دیا جاتا بے شک سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ حضرت بہت اچھا ہے سنیے بہت اچھا پیغام ہے بھی سبحان اللہ پریشان ہو نا حابجی دعا کرو قاری صاحب دعا کرو مولانا صاحب دعا کرو مفتی صاحب دعا کرو پیر صاحب دعا کرو پیر بھی مارے مارے فکر رہے ہیں جی اوہ ٹھگانہ دھو لئیے ادھر سے دیکھے ادھر مگر سن لو تھوڑا تلخ ہے مگر صاحب ہے بار پیر دیکھنا ہو تو وہ دیکھو جو مصطفیٰ کا وفادار ہو بہت اچھا بھی ہے کیا بات ہے بس اور ایک پیغام ہول لے جاؤ آج جی ماشاءاللہ کلیر سے مرید ہو عجمیر سے ہو بغداد سے ہو دیوہ سے ہو مکنپور سے ہو کچوچہ شریف سے ہو بریلی شریف سے ہو جو سب کی جڑ بغداد میں ہے جی آہا زور سے ہاتھ اٹھا کے تائید کرو جملے کی بہت اچھا بہت سب کی جڑ بغداد میں ہے اگر تمہیں کوئی پیر کانہ فشتی کر کے کسی سے لڑانا چاہتا ہے تو بات کو سن لے بولنا کچھ مفت ہو سکتا ہے کہ وہ بڑی عہدے اور بڑی برادری کا ہو سر جھکا کے سن لے مگر دل سے نکال کے ایک طرف رکھ دے جو جو قومِ مسلم میں اختلاف پیدا کرے وہ پیر ہو سکتا ہے پیر نہیں ہو سکتا واہ 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 زندہ بہت زندہ بہت پیر وہ ہوگا جو محمد مصطفیٰ کی امت کے تجھے قریب واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی حضرہ زندہ بہت سارے لوگ اپنے ہاتھوں کو ڈھا کر جواب دے دیں زندہ بہت سلح ایدہ سبحان اللہ سبحان اللہ پیالا ہے نا ہاتھ میں دعا کرو ایک جملہ لے جو اس منبر سے دعا کے لئے دل کی ضرورت ہے جی کس کی دل کی زور سے اور جو دل دعا کے لئے اللہ نے تیری ماں کے سینے میں چھپا کر رکھا ہے وہ دل کسی مفتی کے سینے میں خدا کی قسم ہے نہیں ہو نہیں سکتا اگر دعا کرانا ہے تو ماں کا قدم چوم لے اگر تیری ماں نے مسکر آکے تجھے جنتی سر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیا تجھے جنت میں جانے جاتا کوئی لوگ نہیں سلو تقریر ادھر چیرا کر کے میری طرح سبحان اللہ اڑو مت زیادہ زیادہ اڑو مت کہ میں یہ اور میں یہ اور میں یہ اور میں یہ چل ہوگا جو ہوگا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نباز بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے تیری سرکار میں آئے تو سبھی بہت اچھا بھی حضرت ماشاءاللہ کئی روخ آئیں گے زندگی میں جی بہت روخ آئیں گے کچھ سیاستہ بھی نکلیں گے تمہیں برادری پہ لڑانے کے لیے جی کیا بات ایسے نیتاؤں کی جھوٹ رہی پیکٹھو کر مار کیا بات بولا زور سے موپیکٹھو کر مار اگر کوئی مولانا تجھے لڑانے کی کوشش کرے تو پسے فرس ڈال دے اسے قرآن اٹھا اور قرآن پر اللہ نے یادا تو کسی عالم کے سامنے سانوے عدب پچھا مفتی محمد عیوب صاحب ہیں مفتی الوار الحق صاحب ہیں یہ علماء اکرام ہیں حضور بتائیے اس آیت کا ترجوبہ تم کو ایک مذکر اور ایک محنس سے پیدا کیا گیا مطلب ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا گیا خاندانوں میں قبیلوں میں تجھے اس لیے لکھا گیا لے تعرفو تاکہ تیری پہچان ہو سکے اب تم میں بھلا کون ہے توراک شیخ قریشی سیفی تیری یعنی کوئی اور فرادری چولا ہاں بغیرہ نہیں قرآن کہتا اِنَّا اَقْرَبَكُمْ اِنْتَ اللَّهِ اَتْتَقُمْ اگر بڑا دیکھنا ہے تو اسے دیکھ جو متقی ہے پریزگار ہے محبت مستفیٰ کا غلام سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسال مسلقِ عالی حضرت تعلیمِ قرآن کانفرائنس بہت اچھا حضرت ماشاءاللہ ختم کرلوں کتنے لوگ سنوں کے ذرا ہاتھ اڑھانا زور سے اب لگا کے جلسہ شروع ہوا ہے میں بیٹے بیٹے چکر کھا رہا تھا کہ کیا ہوگا اتنی محنت کی جلسے والوں ہیں مگر مجھے بھی بیس سال ہو گئے ہیں ماشاءاللہ اسٹیت پہ اور میرے جامن میں جو بھی صدقان ہے یہ سب برینی کیا عالی حضرت کا ہے ماشاءاللہ ہاں اپنے پیر کا نام لے کے بیٹھ جاتا ہوں سبھاناللہ زبان میری ہوتی ہے مدد اُدی سے ہوتی ہے اب چیرہ میری طرف کر کے تقریر کے یہ جملے سنو تم سب کچھ بعد میں ہو پہلے مسلمان ہو کیا ہو پہلے زور سے کیا ہو پہلے نبی نے کیا کہا جو اپنے لئے پسند کرو وہی ہر مسلمان بھائی کے لئے بولو زور سے مگر تمہاری حالت بھائی پڑوس میں دھونکا تیری بیوی عیش کر رہی ہے بھتی جی کو سردی میں دوبتہ نہیں تیری بیٹی عیش کر رہی ہے کولی جانے کے لئے اسکوٹی کوچنگ سینٹر جانے کے لئے کار ہوشتر میں رہنے کے لئے لاکھوں روپیا پہننے کے لئے لاکھوں کا لباس بھائی کی بیٹی کو نہ دیکھا کبھی پڑوسی کو نہیں دیکھا کبھی مصطفیٰ کا قانون سن نبی کہتے ہیں تیری ہانڈی میں سبزی اگر بنتی ہو اور گوشت بنتا ہو یا کوئی سبزی اور دیوار کے پار اگر کوئی پڑوسی غریب ہو تو اپنی عورت سکے ہانڈی کا ڈھکن ڈھاپ کے بناوے تاکہ خوشبور ہانڈی سے نکل کے دیوار پار کر کے غریب کے گھر میں نہ جا سکے اگر خوشبو غریب کے گھر چلی گئی اور غریب کے پچوں اگر خوشبو سونگ لی اس کو جو تکلیف ہوگی اس خوشبو کو دیکھ کر تو اس کا ذمہ دار اے مالدار اے دولتار اے امیر اے اہددار اے زمیدار اے مکیا اے نیتا اے مولانا صرف تو ہوگا خوشبو سونگانے والا مصطفیٰ کہتے ہیں یا تو ہانڈی ڈھاپ کے بنا اور اگر ہانڈی ڈھاپ کے نہیں بناتا تو سینے میں وہ دل پیدا کر کہ اپنے حزے کی دو روٹی نکال سبزی بن جائے تو ایک پیالا سبزی نکال اور نکال کے سب سے پہلے وہ دو روٹی اور ایک پیالا سبزی دیوار کے بار پروسی کے گھر میں پہنچا دے تاکہ قریب کا بچہ بیر پھر کے بس طرف پہ سو جائے نبی نے پروسی کہا حافیجی نہیں کہا قاری صاحب نہیں کہا مولانا صاحب نہیں کہا مفتی صاحب نہیں کہا پیڑ صاحب نہیں کہا سید صاحب نہیں کہا مسلمان نہیں کہا نبی نے کہا پروسی مطلب یہ ہے کہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو کیا بات ہے بیوہ ہندو ہی کیوں نہ ہو پروسی کے گھر پہنچا دے نخلوق خدا سمجھ کے اسے کھلا دے مصطفیٰ کہتے ہیں اگر غریب کا بچہ پیٹ پھر کے سو گیا اور کھلا کے اگر تو مر گیا تو قیامت کے دن دنیا جنت کو تلاش کرے گی میری شفاق خریب کو کھلانے والے کو تلاش کرے گی واہ 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 زندہ بہت زندہ بہت بہت اچھا بہت سبحان اللہ سبحان اللہ کہاں ہیں آپ کونسی زندگی جینا چاہتے ہیں واہ 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 چیرہ میری طرف کر اسلامی بھائی بھلے نازک دور سے سفر کر رہے ہو تم ہاں بیٹے مولانا کے بچے حسنہ نہیں نہ کوئی بھی کہہ رہا تو کیا ہوگا اس سے قیمتی بات ہے تمہیں کامی جی بہت اچھا بہت اور یہاں نہیں کہیں بھی ہماری تقریر ہو تو بس خموش رہے جی سمجھ لیں میں تقریر کے حالت میں کہاں ہوتا ہوں یا اللہ جانا ہے جی ماشاءاللہ زور سے زور سے سینے پہ ہاتھ رکھ کے نہیں ہاتھ اٹھا کے سبانا سبان اللہ سبان اللہ سب کچھ ہو سب سے پہلے محمد مصطفیٰ کے غلام ماشاءاللہ زور سے دل سے یار جب غلام ہو تو پھر قریبوں کو رولانا کیسا پہوزیوں کو رولانا کیسا اپنی بچی کے لیے اتنے انتظام بڑے کولیج ہوشتن میں رکھنے والے یونیورسٹی علوم و فنون کی برانچوں میں بھیجنے والے امیر صبح سات بجے تیری بیٹی نکل گئی شام کو آٹھ بجے گھر میں آئی کبھی پیچھے لکھ کے دیکھا کہ بیٹی گئی کہاں ہے کبھی چیک کیا رجشتہ جا کے کوچنگ سینٹر میں کب آئی کب نہیں آئی کبھی گیٹ پہ جا کے جب راسی سے پوچھا کہ میری بیٹی آج آئی کہ نہیں آئی اسی روڈ سے گزرا اور چلا گیا یہ بتا کے رشتہ داروں کو میری بچی یہاں آتی ہے میری بچی اس کولیج مہاں تھی ہے میری بچی اس ہائفٹل میں رہتی ہے کبھی جا کے یہ تو پوچھ رہتی بھی ہے کہ نہیں آئی بھی ہے کہ نہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دنے دن پر کندہ کر دیا ہوسنے ابو میں کولی جاتی ہوں کوچن سے در جاتی ہوں ہاشتر میں رہتی ہوں میں بڑی بڑی یعنی کہ برانچوں میں بڑتی ہوں اور وہ رہ کہیں اور رکھی ہو دے امیر ہو کے اپنی حیامت بیٹ ہی ہی کیا بات ہے حیامت بیٹ اور اگر تُو نے حیاء بیچ دی تو تجھ جیسے کو میرے نبی نے تیوس کہا ہے اور تیوس اسے کہتے ہیں جسے جنت کی خوشبور نصیب نہ کی ہو سکتی کان کول کر سول کہاں جا رہی ہے بیٹی کہاں جاتا بیٹا پرواہ ہے تجھے تجھلا گیا فیکٹری تجھلا گیا آفیس تجھلا گیا مارکی تجھلا گیا کبانے بیٹی مارکیٹ میں بہن مارکیٹ میں بی بی مارکیٹ میں ماں مارکیٹ میں کرکے اوٹے مارکیٹ میں کہاں تا مصطفیٰ نے سبحان اللہ بولو میں حدیث سنا دوں سبحان اللہ سبحان اللہ اس حدیث کو آلہ حضرت نے لکھا ہے فتا بے رضی اللہ ہاں یہاں ایک بات اور بتا دوں آلہ حضرت نے ابھی کچھ چھوڑا نہیں کیا بابیش ہے بہت اچھا سبحان اللہ دور سے ہاں آج بلک میں انعام کسے کسے دیے جا رہے ہیں میں کہتا ہوں ہندوستان کی حکومت کو اگر کچھ دینا تھا تو وہ بریلی کے احمد رضا کو دیتے ہیں جی سبحان اللہ جس نے قلمکاروں کے لاج بچائے تھا عزت بچائے تھا وہ فنکار وہ قلمکار وہ علم کی چتان جس کو اللہ نے اتنی زندگی دی اور سرسالہ زندگی میں تقریباً ایک ہزار سے زائد کتابیں رائے بریلی کا ایک رائٹر غیر مسلم پنڈت اس نے آلہ حضرت کی زندگی کا ٹائمنگ کو اور آپ کی تصریفات کو یعنی چودہ سو کتابوں کو اور آلہ حضرت کی زندگی کا ٹائمنگ کو جب ارجش کیا اور کمپیوٹر پر رکھ کے جب اس نے پرکھا چاچا تو کمپیوٹر پر بیٹھے بیٹھے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور کانوں پہ ہاتھ رکھ کے بولا ہندوستان ہندوستان کے مسلموں تمہیں بریلی کا احمد رضا مبارک ہو جو ہر دھائی گھنٹے کے بعد تمہیں ایک کتابتا کر کے گیا ہے نارے تکبیر نارے رسالت فیضانِ آلہ حضرت مسلکِ آلہ حضرت سبحان اللہ بڑا کلمہ مسلمان ہوا ہاتھ پکڑ کے لوگوں نے پوچھا اتنے پڑے آدمی دانشور کلمہ پڑھ لیے کیا بات اچھے لگی احمد رضا کی بندیت نے کہا سنو ایک چھلک نہیں مانگ بھڑ دیا دل میں کہا کچھ چیز نے کہا جب پھرے لکھے احمد رضا کے علم کا یہ عالم ہے تو مدینہ کے مصطفیٰ کے علم کا عالم کا ہوگا سنو اتن آلہ حضرت نے ایک حدیث کو نقل کیا کس میں فتاوہِ رزویہ حدیث کیا ہے سنیں سبحان اللہ بولیں حدیث سنائے دیتے ایک حدیث کو سننا اور سن کر آقا کی اس حدیث پر عمل کر لینا چالیس سال کی نفلی عبادت کتنے سال کی بولو نبی کہتے سلاسط اللہ یدخلون الجنت عبادہ مصطفیٰ کہتے تین لوگوں کو جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی کتنے کو بولو ہمارے نبی کی زبان ہے زور سے بولو نمبر ایک ماں باپ کا ستانے والا جنت کی خوشبو نہیں پائے نمبر دو شراب کا پینے والا شراب بھی کئی طریقے کی اب تو مارکیٹ میں ایک اور آئیے نئی وی ار ہاں ارے مولویوں کو پڑھا رہا ہے ناظر بھائی یہ کہہ میں مولانا صاحب وہ جوس ہے یہ تھا لے موت کو جوس بتا رہا ترے باپ کا آئی سلام ترے باپ کا دین ترے باپ کی ہے شریعت چیز کو اللہ نے حرام کر دیا تیری نسلیں مل کے اسے حلال نہیں کر سکتا کیا بات ہے رہی شراب شراب نہ بیک لیں ایک ہزار رکھ لیں شراب 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 کا پینے والا جنت کی خوشبو زور سے جنت کی خوشبو نمبر دو نمبر تین اپنے گھر کی عورتوں کو بے پردہ کھومانے والا اللہ اللہ کہا ہے تیری ماں کہا ہے تیری بی بی کہا ہے تیری بیٹی کبھی غور کیا تُو نے کبھی سوچا تُو نے کبھی نظر رکھیے تُو نے میلے بھرے بھرے ہیں بازار بھرے بھرے ہیں اور تو اور مزار بھرے بھرے ہیں اور کوئی منع کرنے والا نہیں ہے کیوں بھائی روک نہیں سکتا اپنی بیٹی کو روک نہیں سکتا اپنی بہن کو کوئی مزار ایسا نہیں ہے جس پہ عورت کو جانے کی اجادت ہو سوائے ایک مزار کے اور وہ مزار مدینے میں تمہارے رسول کا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں ہر جگہ نہیں روکو اپنی عورتوں کو مزاروں سے روکو بازاروں سے سچے مسلمان بنو اسلام ہوہا کا نام نہیں ہے شو شرابے کا نام نہیں ہے بلا بجے کی آبادوں کا نام نہیں ہے اسلام سے سنجید کی زیادہ کسی مدھم ہے ہی نہیں ہے کیا بات ہے سنجیدہ بنو اور سنو تیری بے پردگی نے اور تیری چیز نے کتنا نقصان پہنچا دیا بتا ہے تمہیں بیٹی کے رشتے میں دس لاکھ شادیوں میں پچاس لاکھ جہے دیکھ کے کروڑ کا آوارہ آدمی تجھے اپنے آپ کو امیر کہتا تو امیر ہے سن امیر کسی کہتے ہیں امیر تھے عمر فاروق کیا بات ہے امیر تھے عثمان غنی امیر تھے ابو بکر ہاں نبی نے کہا ضرورت ہے دین کے لیے سمجھ رہے ہو لٹھے کا کرتہ پہن کے کانٹے بٹن کی جگہ لگا کے جو تھا گھر میں سب لے آئے نبی کے پاس سب سے نبی نے فرمایا کتنا لے کے آئے ہو اس لیے کہ نبی دیکھ رہے تھے اور جب ابو بکر آئے تو نبی بولے کیا چھوڑ کے آئے ہو زور سے زور سے اور زور سے بولو سب سے کہا کیا لے کے آئے ہو اور ابو بکر سے بولے کیا چھوڑ کے آئے ہو آکے آنسوں میں ٹپ ٹوہی نبی کے پاس آکے بولے اپنے گھر میں آج اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا سبہان اللہ سبہان اللہ آہ کیا شان ہے خدا کی قسم اتنا جب کہا ابو بکر نے تو ادھر ابو بکر رو رہے ہیں ادھر مصطفیٰ رو رہے ہیں کرتہ دیکھا نبی نے خدا کی قسم ابو بکر کا تو وہ کی ٹات کا کرتہ پٹن کی جگہ کانٹے جبریل اتر آئے فرشتوں کے ساتھ تو جو لباس ابو بکر کا وہی اونکہ پکی فرشتوں کا نبی جت جبریل یہ کیا ہے ارض کرتے آقا آپ کے ابو بکر کا لباس اور کردار آج اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ سارے فرشتوں نے آج وہ کی لباس پہن رکھتا ہے جو آپ کے ابو بکر نے اولو تھا نارے تکبیر نارے رسالت تعلیمِ قرآن کانفریس جشنِ دستار بندی مسلکِ عالی حضرت سبحان اللہ سبحان بھائی کو بلائیے بلائیں قاری رزبان جہاں ہوں جہاں سے پرورام میرے بعد چلے گا فوراں آ جائیں لے کے ان لوگوں کو سمجھ رہے ہیں میں وہی دے رہا ہوں وہی دے رہا ہوں پہلے میں بلا رہا ہوں بیٹھے رہیے سبحان اللہ تو بولا ہوں اسٹیج والے بھی بولیں آپ تو ممبر شریف پہ اگر آپ از میں بولتے رہیں گے تو پھر یہ قوم دیکھ رہیے یہ نا چہرے آپ کے امام ہے تو امام ہی بن کر رہے ہیں زور سے بولا ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ یار ایک بات بتاؤں دیکھو قوم خدمت کرنے میں آج بھی پیچھے نہیں ہمیں بھی اپنی ذمہ دانیہ سمجھنی چاہیے جب تک میں نہیں سمجھوں آدم ہے کہ میرے سنپک کی چیز کا سیرہ جب تک امت کو ملے گا کچھ نہیں مجھے بھی سمن نہ ہوگا پہلے سمجھ گئے آپ مجھے اپنے گریبا میں جھانک نہ ہوگا پہلے حضور غصے پاک سے کسی نے پوچھا حضور عالم کون نے عالم کون نے فرمایا جاننے والا عرض کی حضور اگر اسے اپنے اندر ہی کا پتہ نہ ہوتا فرمایا جاہل ہے وہ زور سے بولو بھئی آپ سب غصے آدم کی زبان ہیں واہ 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 کیا کہا تو پہلے مجھے بھی جھانک نہ ہے اپنے اندر کے میں کیا ہوں ہر آدمی دنیا کا عالم ہو یا آپ ہوں اگر ہر آدمی بٹن کھول کے اپنے سینے میں جھانک لے تو امت کے سارے جھگلے ایک ہی دن میں ختم ہو سکتے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کو حیاء آئی اللہ اکبر اللہ بولو شرم آئی کبھی کان کھول کر ایک جملہ سن لو پرسوں میں برابر بول رہا ہوں پرسوں پرسوں کا دن آتیس تاریخ ہے چھبیس تاریخ میں چھبیس تاریخ میں جو گزر گئی بیہار جھارکن میں بات تین جگہ کی مسلم بچیاں غیر مسلموں کے گھروں میں داقل ہوئی ہیں استغفراللہ استغفراللہ اتنی تین دوب کے مر جانے کا وقت ہے ہاں آج اگر ہم یہ جملے بولیں تو خفیہ ایجنسیاں جلسوں میں آ رہی ہیں ہمارے جملے نوٹ کر کے ٹارگیٹ کر رہی ہیں سنو خفیہ ایجنسیاں والے جملے لیں میرے خوب سنائیں ملک میں ڈالیں خوب تی بیو پہ ہم اپنی قوم کو بتانے آئے ہیں بتائیں گے جو سچادینیں انہیں سنائیں گے اور میں کہتا ہوں اگر اپنے ماں باپ کی جائز اولاد ہے نا تو جو چھپ چھپ کے ایجنسیاں آ رہی ہیں اور یہاں سے جملے لے لے کے جا رہی ہیں اگر اپنے ماں باپ کی سکھی اولاد ہے نا تو وہ لکھ کے لے کے جا جو میں نے آج یہاں بولا ہے کیا بات ہے لکھاو بولا تاکہ یہ پتا لگے کہ دین کیا ہے اور مصطفیٰ کا قانون اللہ اللہ سبحان اللہ ہو کہاو چھپیس تاریخ میں تین بیٹیا ایک بہار کی جھار کھن کی میبات کی آپ کہو گے تم پر کسی نے ظلم کیا سن میں درد بیان کر رہا ہوں ایک جملہ اس میں فلم میں وہ سن لو حرام سے بچو حلال کھانا شروع کر دو جی بہت اچھا بہت اچھا کیا کرنا زہر سے بولو کیا کرنا حرام سے بچو اور حلال کھانا شروع کر دو اور اپنی پچیوں کے سینوں میں اپنے پیٹوں کے سینوں میں تعلیم قرآن بھر دو ایک روٹی کی جگہ آدھی روٹی کھاؤ اور اپنے بچوں کو بھاؤ تمہاری بیٹی بھٹا دو بھٹا ہول کے جی لے گی مگر غیر مسلم کی گود میں چاکے دری ستا کھلوار ایک 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 جی کیا بات ہے بھی بہت اچھا بہت اپنی پیٹیوں کو کیا بات ہے بھی میرے رسول کی پیٹی فاطمہ تو سہرہ کی زندگی کا سب جی وہ کبھی کر سباہن نہیں نکلی سیادہ کیا بات ہے نارے تکبیر نارے رسالت نارے غوثیت مسلکِ عالی حضرت تعلیمِ قرآن کانفرنس جشنِ دستار بندی آج اس کانفرنس بے الہاج عثمان رضا حارونی بہت خوشی کی بات ہے بہت چنیزہ لوگ ہیں یہاں شہنشاہِ ترنم مالکِ ترنم جنابِ الہاج عثمان حارونی جو کچھا نینی تال سے تشریف لائے اور تشریف لے آئے کلام سنیں گے دل چمک اٹھے گا اور ان کے فوراں بات خطیب انہی کا انتظار تھا اب تقریر میں ختم کر رہا ہوں یہ جملے کہہ کہ چیرہ میری طرح خدا رہا آج بھی میرا ماحول اور میرا معاشرہ امیروں کو مانگتا تو ہے مگر تجھ جیسے ماندار کی ضرورت میرے ماحول اور معاشرے کو نہیں ہے میرے ماحول اور معاشرے کو ایسے امیر اور ماندار کی ضرورت ہے جو مسجد میں چومے کے دن کھڑا ہو کر مائک ہاتھ میں لے کے کہے اے میری بستی کی قوم کان کھول کر سنو اللہ نے قولتار بنایا ہے اور مجھے چار بیٹے بھی دیئے ہیں اپنے چار بیٹوں میں سے دو بیٹوں کا نکاح اپنے گاؤں کی قریب بیٹیوں سے کرنا چاہتا ہوں خدا کی قسام اگر قریب کی بیٹی دلان پن کر تیرے گھر میں آگئی تیرا گھر بھی روشن تیری قبر بھی روشن تیرا میدان حشر بھی روشن ہو جائے ہیں بہت اچھا بھی حضرت ماشاءاللہ 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 سبحاناللہ سبحاناللہ اور جو باتیں میں نے بولی ہیں اس پہ عمل کر کے پنج وقت نمازی بڑھ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحاناللہ سبحاناللہ ایک بات بتاؤ مجھے کیا نماز خاروبار سے روکے گی دوکان سے مارکیٹ سے ادھر ادھر جانے سے سیاست سے کیا بات ڈانکٹر شفیق الرحمن نے سیاست نہیں کیے گی کیا بات ارے بولو بھئی کیا بندے کو کبھی نماز چھوڑتے دیکھا تمہیں کیا بات ہے بھئی بہت اچھا آج تک چیرے سردھاری نہ گئی مالی کے ماشاءاللہ سیاست میں کبھی پیچھے ہیں کیا بات ہے کان کھول کر سنو اللہ عزت اسی کو دیتا ہے جو سچے دل سے محمد مصطفیٰ کا غلام بہت اچھا بھئی بہت اچھا اور میں تو ایک بات اور کہتا ہوں سیاست بھی کرو تو اپنے عقیدے اچھے رکھو جی بہت اچھا سترے بنو سترے ڈگمگ نہیں ہاں ادھر ہو رہی ہے تو ادھر پڑھ لی ادھر ہو رہی ہے تو ادھر پڑھ لی ایسے کو بھی نہیں مانتے ہوں جی کیا بات ہے سبحان اللہ دور سے بولو سبحان اللہ پیور بنو بلکل پیور بنو سترے بنو ایک دب کلیر کلی بہت اچھا بھئی حق بیانی ہے ایسے بنو کہ ادھر تیرا سر جھگے اور ادھر دیکھتے دیکھتے تیرا دل مدینے کی طرح چھک جائے اور جس دن تم مرے اور تیرا جنادہ جب تیری پستی کی کلیوں سے نکلے تو اٹھا اٹھا کے دروازوں کے پردے اور تے بھی کہہ دیں کیا آج کتھار نہیں مدینے والے کا وفادہ ہو جا رہا ہے اے 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 کیا بات ہے آر واہ 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 زندہ بات بند وقتہ نمازی بن جاؤ اچھا بن جاؤ ظاہر میں بھی مسلمان بن جاؤ باطل میں بھی مسلمان بن جاؤ اور ایسا بن جاؤ خدا کی قسم کے جس دن مرے تُس سے کوئی ناراض نہ ہو ہاں اگر نبی کا کوئی گستاق تُس سے ناراض ہو تو مایوس مت ہو خوش ہو جاؤ دشمن احمد پر شدہ کیجئے ملہدوں کی کیا مرود کیجئے شرک تہرے جس میں تازی میں نبی اس برے مطلب لانا کی پیور بن پیور بن صاحب بن پکہ مسلمان بن سنی بن رسول کا غلام بن انتشار ختم جھگڑے ختم فساد ختم اگر کوئی غیر مسلم کی بیٹی بھی ہے تو وہ تمہاری بیٹی ہے ہاتھ اٹھا کے بولو صاحب صاحب اٹھاؤ ہاتھ صاحب اٹھاؤ بولو اگر غیر مسلم کی بھی بہن ہے تو وہ تیری بہن ہے یہ مطلب کہ یہ کس کی ہے تیرے نبی نے کہا ہے تو اللہ کی مخلوق پر رحم کر اللہ تجھ پر رحم فرم بہت اچھا مخلوق سے پیار کرو مخلوق سے محبت کرو بہت کامیاب جلسہ ہے نازم اجلاس جو اُرسے تاجو شریعہ اُرسے آلہ حضرت کے نقی میں نازر رضا بہر بھی وہ تشریف بلا رہے ہیں اور عثمان رضا حارونی کو بلائیں گے دل سے سنیں